نمسکار ساتھیوں بھگوت گیتہ کے اندر لکھا ہوا ہے نوش پرشم دبتم آکاس کو گورب کے ساتھ میں چھونا مطلب آپ کو آکاس کو اتکرس کے ساتھ میں چھونا ہے کل سٹیگ ساڑے دس بجے انتجار کرے گا پورا اتکرس ڈیفینس ٹیم آپ کا اور یہ جو میدان ہے یہ میدان سچ چکا ہے اور ہو چکا آگاجرن کا یک بدلنے کی تیاری جیت اسی کی ہوگی جس کا سنگرس ہے جاری کل یہاں جو پسینہ بھائے گا میدان جیت کر لے جائے گا تو کل سٹیگ ساڑے دس بجے آپ کا انتجار کریں گے دوستو ڈیفینس آف ایئر فورس نیوی یا آپ کے آرمی کی تیاری کر رہے ہیں تو کل آپ کے لیے یہاں پر دوستو ایک کاؤنسلنگ میلہ ہے کاؤنسلنگ میلے کے ساتھ میں آپ کا فیزیکل ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ کو کونفیڈنس آ جائے گا کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کر کے دکھلائیں گے تو کل سٹیگ ساڑے دس بجے پوری اتھکرس کی ڈیفینس ٹیم میدان میں آپ کا انتجار کرے گی اور دھیان رکھنا ید کی تیاری ید میں نہیں ید سے پہلے ہوتی ہے اور یہ ید سے پہلے کا میدان ہے اور کل مہدیو کی سوگند پوری مہابارت ہونے والی ہے تو کل سٹیگ ساڑے دس بجے آپ کا انتجار کروں گا آپ کے آس پاس جو بھی ہو اسے کل جوتپور کے اندر کل ترو آڈیٹوریم کے اندر آنا ہے تو جائے ہن تھینکیو